اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ناظرین اکرام شب قدر کب ہے؟ شب قدر کب ہے؟ بہت سے سوال اس طریقے سے آ رہے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے اور اکثر لوگ جو ہے ستائیس وی شب رمضان المبارک کی جب ستائیس وی شب ہوتی ہے اسی کو شب قدر مانتے ہیں اور اسی میں عبادت کرتے ہیں اور جاگتے ہیں تو شب قدر اصل میں ہے کیا؟ احادیث کریمہ کے پیش نظر احادیث کریمہ میں شب قدر کس رات کو بتایا گیا ہے؟ آج وہی بتانے والے ہیں اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر کی فضیلت تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ شب قدر جو ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شب قدر کو تم تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاق راتوں میں اب تاق راتیں کونسی ہوتی ہیں؟ تاق راتیں وہ ہوتی ہیں جیسے بیسوہ رمضان ختم ہوتا ہے اکس کی جو شب آتی ہے اکسوی جس دن ہم ترابی بھی پڑتے ہیں اکسوی اور اکسوی جو رات آتی ہے وہ ہو گئی تاق رات تو وہ پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کے آخری اشرے کی اور دوسری رات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تیسوی شب یعنی بائیسوہ روزہ گزارنے کے بعد مغرب کے بعد سے وہ رات شروع ہوتی ہے تیسوی رات پھر جو ہے پچیسوی رات پچیسوی رات بھی تاق راتوں میں سے ایک رات ہے اور اسی طریقے سے ستائیسوی رات ستائیسوی رات جو ہے وہ بھی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے اسی طریقے سے انتیسوی رات انتیسوی رات اٹھائیس کا روزہ گزارنے کے بعد اٹھائیسوی روزے کی افطار کرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات بھی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے تو ناظرین اکرام آخری عشرے میں پانچ ایسی راتیں ہیں جو تاک ہیں اور انہی میں حکم دیا گیا ہے کہ تم تلاش کرو شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں تو یہی تاک راتیں ہیں اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ستائیسوی شب میں ہی شب قدر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ستائیسوی شب میں ہی شب قدر ہو کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے ایک کس میں بھی ہو سکتی ہے تیس میں بھی ہو سکتی ہے پچیس میں بھی ہو سکتی ہے ستائیس میں بھی ہو سکتی ہے اور انتیس میں بھی ہو سکتی ہے کسی بھی کتاب میں یہ کلیر نہیں ہے کہ ستائیسوی شب میں ہی شب قدر ہوتی ہے اس لیے تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ستائیسوی شب ہی شب قدر کی رات ہوتی ہے تو وہ گلتی پر ہیں ستائیسوی شب کے لیے خاص نہیں ہے کہ وہی شب قدر ہے اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے ناظرین اکرام شب قدر کی فضیلت اتنی ہے قرآن عظیم میں آیا ہے لیلت القدر خیرم من الفی شہر یعنی شب قدر کی رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے ہزار مہینوں کے برابر اس کا سباب ہے یعنی کوئی شب قدر میں جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا سباب اتنا ہے جتنا کوئی ایک ہزار مہینے تک یعنی تقریباً 83 سال تک اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا سباب اتنا ہی ہے جتنا کوئی ایک رات میں کرتا ہے تو شب قدر میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا سباب اتنا ہے جتنا کہ 83 سال تک کوئی عبادت کرتا ہے تو اتنا سباب ایک رات میں ہے تو آپ اس رات کا ضرور احتمام کیجئے اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس ویرات میں اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے اس کی بندگی کیجئے اور اللہ رب العزت کو منع لیجئے کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں شب قدر کو تو ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو دل سے لائک ضرور کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ شب قدر کی اصل رات کیا ہے اور اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ستائیسویں شب کو ہی شب قدر ہے اسی میں جاگتے ہیں تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پتہ چل جائے معلوم ہو جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ